السلام علیکم ویورز ویلکم تو دی سٹوڈنٹس پلیٹ فورم ویورز آج ہم اسو سی ون آ ون انٹروڈکشن ٹو سوشالوجی کے لیسن فور کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو یہاں پر سائنس کی دیفنیشن دی گئی ہے کہہ رہا ہے کہ چیزوں کو بار بار ابزورف کرنا ان پر ایکسپیرمنٹ کرنا انہیں ایک پیٹرن میں ارگنائز کر کے دکھانا ان سے مختلف ریزلٹس حاصل کرنا ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد جس چیز پر ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس وہ چیز جو ہماری سائنس کہلاتی ہے یہ ہائلائٹ دیفنیشن ہے آپ لوگ ریڈاؤٹ کر سکتے ہیں گولز آف سائنس سائنس کے مقاصد کہیں پہلا ایک چیز وقو پذیر کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم سائنٹیفک میتھڈ کو اختیار کرتے ہیں چیزوں کو جنرلائز کرنا ایک چیز کی خوبیوں کو observe کر کے اس کی طرح کی دوسری چیزوں کے ساتھ بھی سیم خوبیوں کو relate کرنا آگے چیزوں کے pattern معلوم کرنا کہ کس طرح کا action کرنے سے کون سا reaction سامنے آئے گا function میں کیا ہونے جا رہا ہے یعنی چیزوں کو predict کرنا آگے مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ future کے اندر کیا چیز ہونے جا رہی ہے اس چیز کو prediction کہتے ہیں جس طرح موسم کی صورتحال بتائی جاتی ہے prediction کی جاتی ہے characteristics of scientific methods پہلا ہے empirical میں کس چیز کو observe کرتا ہوں اپنے پانچ senses کا استعمال کرتے ہوئے اور وہ چیز میں دوسروں کو بھی دکھاتا ہوں اسے empirical کہتے ہیں نمبر دو ہے verifiable میں نے جو observation کی ہے اسے بار بار کرنا اور verify کرنا کہ یہ ٹھیک ہے خود بھی بار بار observe کرنا اور لوگوں سے بھی observe کروانا نمبر 3 cumulative cumulative میں کہہ رہا ہے جب ہم کوئی research کرتے ہیں تو اسے پہلے ہونے والی research کے ساتھ link کرتے ہیں پہلے ہونے والی research کو یا تو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں یا اس میں مزید چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو ہم empirical sorry cumulative کہتے ہیں نمبر 4 self correcting اپنی research کو مختلف جگہوں پر سیمینارز میں conference میں share کیا جاتا ہے اور اپنی research کی correction کروائی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نظر میں یہ صحیح ہے یا غلط اس کو کہتے ہیں self correction آگے ہے deterministic نمبر 5 چیزیں کیوں اکر ہوتی ہیں مثلا save زمین پر کیوں گرتا ہے save گرتا ہے تو دوسری چیزیں بھی گرتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے جب سب چیزیں چیزیں زمین پر واپس گرتی ہیں تو یہ ایک کہہ رہا ہے کہ process ہے یہ ایک pattern ہوا ایک phenomenon ہوا اس phenomenon کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں اس سارے عمل کو deterministic کہتے ہیں نمبر 6 ہے ethical and ideological neutrality researches کو اپنی چیزیں اپنے norms اور beliefs کے مطابق رکھنی چاہیے انہیں ایک natural بات کرنی چاہیے ایک neutral بات کرنی چاہیے جو کہ ہر society اور ہر religion میں acceptable ہو نمبر 7 ہے statistical generalization اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ research میں کتنی چیزیں logical ہیں اور کتنی جو ہیں illogical ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ research کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک غلط ہے آخری point ہے نمبر 8 rationalism جو بھی research کی ہے یا جو بھی info کٹھی کی ہے وہ logical arguments کے ساتھ پیش کرنے یعنی انہیں ثابت بھی کرنا ہوتا ہے یعنی simple یہ نہیں کہہ دی یا اگر نیوڈن نے کہا ہے کہ سیب گرتا ہے زمین پر گرتا ہے تو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے اس کو prove کرنا بھی کہ کس وجہ سے سیب زمین پر گرتا ہے یہ بھی ضروری ہے lesson views وہ آپ کا complete ہو گیا جلدی ملتے ہیں اپنے next lesson میں till then take care اللہ حافظ